اس وقت کے حساب سے چالیس ہزار شاہد الحمدللہ چار کروڑ پلاس کے برڈز میرے ایوری میں اس ٹیم موجود ہیں ایک پیر سڑھے پانچ لاکھ کا جب وہ بارہ بچے دے گا آپ ضرب مار لیں ایک میرا شگرد ہے جو ایک کمپنی میں جوب کرتا تھا جوب چھوڑ دی دو جوڑے لگائے اور وہاں سے اس نے سٹارٹ لیا آج سے ایک اڑھائی تین سال پہلے الحمدللہ اس سیزن میں کروڑ پلاس کی اس نے ریزلٹ نکالا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا میں جو ٹاپ ٹرینڈ بزنس ہیں ان میں سے فینسی برڈ کا بزنس ایسا ہے جو عرصد رہا سے چل رہا ہے اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس سے بابستہ ہیں میرے ساتھ کھڑی سیلیبرٹی یاسر خان روکری یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان میں لب بڑ کی فارمنگ کا نہ صرف پروپر طریقے سے آغاز کیا بلکہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا آج ان کے ایڈوکیٹ کردہ لوگ پاکستان کے طول ورز میں چھوٹے قصبوں میں بڑے شہروں میں نہ صرف اچھی آرننگ کر رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے سیٹ اپ چلا رہے ہیں اور کمال کی بات اس بزنس کی ایک سائٹ بزنس کے طور پر سامنے آیا اور اس وقت یہ پروپر بزنس بن چکا ہے ہم یاسر خان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس بزنس کا سٹارٹ کیسے کیا نئے فارمر نئے لوگ کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ کرنا جیسے انہوں نے فرمایا کہ پندرہ سو سے پندرہ لاکھ تک کی انویسمنٹ کی جا سکتی ہے یا پھر بہت سے لوگ پانچ سے دس ہزار کی انویسمنٹ سے آنے والے آج کرونوں تک کیسے پہنچ چکے ہیں آپ ما شاء اللہ سے بہت سے لوگ تو ان سے آہ متعارف ہوں گے لیکن آج ہمارے چینل کی زینہ سے آپ کے ساتھ ان کا تعارف ہوا جاتا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب کیا ہے جی خیرید جی الحمدللہ آہ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آہ کمتی ٹائم دینے کا آہ سر یہ اس سلسلے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا آغاز جی آہ دوہزار پندرہ میں میں نے آہ کام کام شروع کیا آہ دوہزار سولہ تک اس کو میں نے سمجھا پھر میں نے آہ یورپ کی جتنے ٹاپ بریڈرز تھے آہ ان سے میں نے برڈز امپورٹ کیے آہ اس میں یہ ہے جی کہ سب سے امپورٹن کام یہ ہوتا ہے کہ آپ برڈز اب کٹھے کر رہے ہیں تو آپ quality برڈز کٹھے کرنا ایک مشکل سوال ہے کیونکہ کہیں پہ کوئی برڈ اچھا ہے کہیں پہ کوئی برڈ اچھا ہے تو جو شروع میں آپ اچھے برڈز کٹھے کرتے ہیں اس کی بیس بھی آپ نے اپنے فارم کو ڈیویلپ کرنا ہے تو وہ ایک مشکل مرالہ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ڈیفرنٹ بلڈ لائنز جو میں بریڈ کرا رہا ہوں یہ یورپ کے ڈیفرنٹ ٹاپ چیمپین بریڈرز ہے جن سے میں نے مختلف ملکوں سے مال کٹھا کیا کہیں سے ایک پیر کہیں سے دو پیر اور ان کی بیسٹس میں پھر میں نے ایوری کو ڈیویلپ کیا سر بلڈ لائنز کے سور شگر دیکھا جائے تو کتنی اقسام کا برڈ لوگ بڑ میں آپ کے پاس موجود ہے سر جس کو آپ لڈ لائٹ کہہ رہے ہیں اس کا میوٹیشن کہتے ہیں تو ڈیفرنٹ میوٹیشن موجود ہیں لا تعداد میوٹیشن ہیں بٹ نئے آنے والے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ٹرینڈ میں کونسی میوٹیشن ہے اس کا کونسپ بتا دیتا ہوں جو جتنا برڈ نایاب ہوتا ہے جو قسم نایاب ہوتی ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے اور اتنا اس کی سپلائی شورٹ ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے جیسے جیسے برڈ کی کونٹیٹی انکریز ہوتی جاتی ہے ایک ملک میں لوگ بریڈ کراتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی بڑھتی ہے اس کی پرائس نیچے آتی جاتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ میں تھوڑی سی آپ ریڈکشن دیکھتے ہیں تو نئے آنے والے لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس وقت اچھی سپرینڈ میں اس کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بہت سارے یوٹیوب چینلز بھی ہیں میں خود بھی ایک یوٹیوب چینل رن کر رہا ہوں یاسر خان ڈوکھڑی آفیشل یوٹیوب چینل کے نام سے آہ آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے چینلز بھی ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بھی کافی انفرمیشن ہے تو مگر آپ تھوڑی سی ریسیچ کریں تو آپ کو مزا ہے جی آہ آپ کا آپ نے یہ جو پیٹس کا یا لبڑ کا کام کے یہ دوسری لوگوں سے خاصلہ مختلف تھا ہر بندہ کام کرتا تھا اپنے شوک کے لیے یا بزنس کے لیے تو آپ نے ایک نئی چیز متعارف کروائی نہ صرف آپ نے اپنا شوک کیا بزنس کیا بلکہ اپنے بزنس کے ساتھ اس انڈسٹری کو بھی بوس دیا جس کی زندہ مثال کافی آہ پلیسز پہ آپ کے سیمینار ہے لہور میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی اس میں بنیادی وجہ کیا تھی سر سب سے جو چیز جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگی یہ وہ کام ہے جس کے لیے آپ کو ایک کوئی لمبا چوڑا انفرسکچر نہیں چاہیے آپ کو کوئی دکان نہیں بنانی آپ کو کوئی کارخانہ نہیں لگانا آپ کو کوئی سیکٹری نہیں لگانی آپ کو کچھ ہی نہیں کرنا آپ کو آپ کے جو مجود وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے گھر کے کونے میں ایک آپ سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات بنیادی طور پر یہ تھی کہ لوگوں کے لیے اس کو سٹارٹ کرنے میں ایک آسانی ہے جو ایک بیسک انویسمنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ نے پہلے زمین خریدی پھر آپ نے چار دواری کرائی پھر آپ نے شیڈ بنایا آپ نے گارڈ رکھے سیکیورٹی پہ پیسہ لگایا تو وہ بیسک انویسمنٹ سے اس کام میں نہیں ہیں ہمارے ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں لوگ بچارے تنگ ہیں مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اور ایک ایک روزگار سے چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے چاہے وہ نوکری کر رہا ہے بڑا مشکل ہے کہ اس میں گزارہ ہو تو یہ ایک ایسا سیٹ اپ مجھے اس میں ہے کہ امید کی کرن یہ نظر آئی کہ ایک ایسا سیٹ اپ کہ محدود وسائل کے ساتھ آپ اپنے موجودہ سیٹ اپ کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک انیشیئٹ کر سکتے ہیں سارجی میں یہاں آپ کی بات تکنگا آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی انویسمنٹ والا بندہ کر سکتا ہے دوسری طرف زیٹس کی اگر بات کریں تو یہ اسمانوں کو چھوٹے ہیں اور اسی چیز کا بہت سے نیو کمر جو انڈر ہونا چاہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں یا اتنا مہنگا برڈ ہم کیسے لیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کم سے کم انویسمنٹ والے لوگوں نے شروع کیا ہو اور کتنی انویسمنٹ والا بندہ اس بزنس میں آ سکتا ہے یا شوک کو ڈک کر سکتا ہے سر دیکھیں لبڑ جو ہے نا جی پندرہ سو روپے سے لے کے پندرہ لاکھ تک موجود پرائس ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو جتنا نایاب اترا مہنگا جس کا ٹرینڈ زیادہ ہے وہ مہنگا جو آؤٹ آف ٹرینڈ ہو گیا وہ سستہ پندرہ سو سے لے کے پندرہ لاکھ تک کی بریکٹ موجود ہے اب اس میں ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کیا جیب اجازت دیتی ہے دوسرا آپ فرما رہے تھے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ کام انویسمنٹ ادھر سے برڈ بہت مہنگا ہے میرے عرض کرنے کا مطلب تھا کہ جو باقی بزنس ہم کرتے ہیں ان میں پروڈکٹ پہ انویسمنٹ کے علاوہ بھی بہت انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو سپلائی کے لیے ایک وین خریدنی پڑ گئی آپ کو ایک گودام خریدنا پڑ گیا آپ کو مال بیچنے کے لیے دکان خریدنی پڑ گئی مطلب مال پہ آپ کی انویسمنٹ انویسمنٹ الہدہ ہو رہی ہے اور اس مال کو بیچنے کے لیے ایک پورا نیٹ ورک چاہیے اس میں وہ نہیں ہے اس میں برڈ مہنگا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ برڈ پہ انویسٹ کر رہے ہیں پنجرہ کی کوئی ایسی کاؤس نہیں ہے برطن جو کھانا پینہ اس کی کوئی ایسی کاؤس نہیں ہے ایک پیر میکسیمم چار سو سے پانچ سو روپیا پر منت آپ اس میں وائٹیمنز منرلز دانہ سوف ہر قسم کی ضروریات آپ پوری کر سکتے ہیں تو اس کو چلانے کی کاؤسٹ بہت کم ہے اس کی کوئی انفرسکچر کی ریکوارمنٹ نہیں ہے اور پھر جہاں تک برڈ رہ گیا صرف وہ آپ اپنی جیب کے حساب سے چلتے ہیں پدنا سو والا بھی ہے پدنا لاکھ والا بھی ہے جی میں اپنے نئے دیکھنے والوں کو ایک بڑی امپورٹن بات بتانا چاہوں گا جہاں پہ آہ نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم نئے ہیں ہمیں سستے برڈ سے کام ہم کا آغاز کرنا چاہیے لیکن یہ چیز کو بھی ملوزے خاتے رکھیں کہ برڈ سستا کب ہوتا ہے جب اس کی سپلائی انکریز ہو جاتی ہے تو سستا برڈ گلی گلی ملے ملے میں ہر کوئی بریڈ قرار ہوتا ہے سپلائی اس کی بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ اس کی کم ہے بیچنے والے سو کریدنے والے دس تو نئے آنے والے سستے کے چکر میں ان میں انویسٹ کرتی ہیں اور بعد میں پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا برڈ بکھا نہیں آبیسلی نیا بندہ ہے نئے بندے کو اپنی مارکیٹ بنانے میں بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ اگر پروپر سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں ایفٹس کر رہے ہیں برڈ ڈسپلی کر رہے ہیں چار سے چھ ماہ لگ جاتے ہیں کہ جب آپ کا برڈ بکھنا شروع ہو میند ہر کام میں چاہیے تو نئے دیکھنے والوں کو میرا فدیو باکاہ طاقام ہے کہ یہ بزنس ہے کہ پیسے سے بزنس آپ کرتے ہیں اینویسمنٹ آپ کریں گے تو آپ کمائیں گے پیسہ جتنا زیادہ لگائیں گے اتنا زیادہ کمائیں گے ت مار پڑا نہیں برڈ میں ان ہینویسٹ کیا کریں اون برڈ میں موٹیشن مموٹ میں انویسٹ کریں جن کی آج ڈیمانڈ ہے جن کی کل ڈیمانڈ ہوگی نہ کہ اون برڈ میں اینویسٹ کریں جو صرف ہم اس وجہ سے انویسٹ کر رہے ہیں او جی میرے ساتھ ہی بڑا اہم سوال ہے کہ بہت سے ماشاءاللہ ابھی تک آپ کا یہ پانچ سے چھ سال پیک کریئر تھا جس میں بہت سے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا بہت سے سیٹ اپ سے آپ نے انسٹال کر کے دیئے ان میں سے چند ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی نظر میں ہوں جنہوں نے چھوٹی انویسمنٹ سے سٹارٹ کیا ہو اور وہ بھی اسی اس کھیل میں اپ ٹرینڈنگ برڈ تک پہنچ چکے ہوں سر بہت سارے میرے شگردوں میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ایک میرا شگرد ہے جو ایک کمپنی میں جوب کرتا تھا جوب چھوڑ دی دو جوڑے لگائے اور وہاں سے اس نے سٹارٹ لیا آج سے اگر دھائی تین سال پہلے الحمدللہ اس سیزن میں کروڑ پلاس کی اس نے ریزلٹ نکالا تو بہت دیکھیں یہ سر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی میند کیا ہے نئے دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے برڈ خرید رہے ہیں برڈ بریڈ کرانا ہے اور جیوریل علیہ السلام اوپر سے آئیں گے اور آگے برڈ بیچ دیں گے تو وہ برڈ بیچنے کے حوالے سے وہ ایفٹ نہیں کرتے ان کا ٹوٹل زور ہوتا ہے کہ برڈ خرید لیے اور برڈ کو دانہ پانی کر لیا یہ کافی نہیں ہے سارجی اس میں ایک ایک ہماری غلطی ہے بہت سی جگہوں پہ لوگ جو فارمرز ہیں نا وہ مارکیٹنگ کی ٹپس بھی نہیں دیتے تو آن ہمارے چینل کے توسے سے آپ اس حوالے سے مارکیٹنگ کے بھی ٹپس دے دیجئے کہ کوئی بندہ آگر سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ سے ہی اس کا برڈ خیل ہونا ہے تو مارکیٹنگ کیسے کی جائے اور کب کی جائے مارکیٹنگ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس کاروبار کی یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں آپ کسی فیصلہ آباد کے گاؤں میں بیٹھے ہیں آپ شیخ کبورا بیٹھیں آپ کراچی بیٹھے ہیں آپ سندھ دیٹھے ہیں فیس بک اور ویڈس boleh اپ یکیسی پس یوٹیوب یہ آپ کی مارکیٹ ہے آپ نے برڈ لاہور فیصلہ آباد میں کراچی میں بیٹھنا آپ نے برڈ آنائین آپ idote dónde سکنا ہے آپ نے آنائی ڈسپلйی کیا رڈ آپ کو у کراچی سے بھی کسٹمر میل سکتا ہے آپ کو کے پی کے ABOUT کسٹم کو مل سکتا ہے آپ کو کسی گاؤں سے بھی آرڈر آ سکتا ہے جہاں سے آرڈر آیا آپ نے برڈ اس علاقے میں کارگو کروا دیا پیمنٹ اس کام میں ایڈوانس ہے یہ آن لائن ہونا اور آن لائن سیلنگ یہ اتنا بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کسی بھی گاؤں کسی بھی شہر میں بیٹھ کے پورا پاکستان آپ کی مارکٹ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے برڈ کو پروپر طریقے سے مارکٹ نہیں کرتے ہم اس کی فیس بک پہ جانا ہے فیس بک پہ پانچ چھ سو گروپس بنے ہوئے ہیں پیجز بنے ہوئے ہیں جو سپیسیفکلی لپڑ بریڈنگ کی پیجز ہیں آپ ان کو جوائن کریں آپ کو پچاس ساٹھ ووٹس ایپ گروپس کو جوائن کریں آپ جب برڈ پروڈیوز کرتے ہیں آپ پہلی بات ہے کالٹی برڈز خریدیں بلڈ لائن والے برڈز خریدیں جب آپ برڈ ڈسپلی کریں آپ اس کا پورا تعرف دیں کہ یہ برڈ میں نے اس سے خریدا اس بلڈ لائن کا برڈ ہے اس میوٹیشن کا برڈ ہے تو جب آپ پوری تفصیل دیں گے اور پروپر سوشل میڈیا میں اس برڈ کو ایپٹائز کریں گے آپ کو برڈز ملیں گے اور اگر آپ لیٹس ٹرینڈ کا برڈ لگا رہے ہیں برڈ آپ پھینکنے کی دیر ہے دس برڈ آپ کو ملے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جی الحمدللہ اللہ کی ذات میرے بان ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا میرے سے برڈ خرید ہو میں نے کسی کو کوشش نہیں کی سپیسیفکلی جا کے برڈ خرید بیچنے کی اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا پہ ایک ایفٹ جاری رہتی ہے خود دوست رابطہ کرتے ہیں اور ایک ریپوٹیشن جو شروع میں میں نے محنت کر کے اسٹیبلش کر لی کہ میرے پاس ہوم بریڈ برڈز ہوتے ہیں ٹاپ پولٹی برڈز ہوتے ہیں اس کی بیسیس پہ بھائی خود ہی رابطہ کرتے ہیں اور مہنگے بچے اگر آپ نے جیسے کہا کہ مہنگی بریڈ کا ایک بندہ برڈ لگاتا ہے ایک سال کی جو اس کی بریڈنگ ہے کیا آننگ بن سکتی ہے یہ تو مطلب لاکھوں میں بھی جاتی ہے سر مطلب کہ اس ٹائم پہ جو ٹرنڈنگ برڈز ہیں ڈالیوٹ اپلائن پانچ ساڑھے پانچ لاکھ کا پیر اسل پیل اپلائن سات لاکھ کا پیر ان میں آپ انویسٹر کر رہے ہیں تو بہت سے ایک پیر ساڑھے پانچ لاکھ کا جب وہ بارہ بچے دے گا آپ ضرب مار لیں سر جی بہت سے لوگ اب یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی یاسر خان روکڑی اتنا بڑا ماشاءاللہ سے سیٹ اپ چلا رہے ہیں ان کی سکسیس سٹوری تو ہم نے سن لی لیکن ان کی سٹارٹنگ کنڈیشن کیا تھی آپ نے کتنے بڑھ سے سٹارٹ لیا تھا اور اس وقت کتنے انویسٹر آپ کے پاس ہے سر میں نے البائنوں کے دو جوڑوں سے کام شروع کیا تھا کتنے انویسٹر ملتی اس وقت کے حساب سے چالیس ہزار شاید الحمدللہ چار کروڑ پلاس کے برڈز میرے ایوری میں اس ٹھائم موجود ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھی نہیں کہ پتنا سال ہوگے سر دوہزار سولہ میں کام شروع کیا ماشاءاللہ مال چھے سالوں میں جی میں یہ کہوں گا کہ یہ مالک کا کرم ہے اللہ تعالی میرے بانتے ماشاءاللہ لیکن شوق سے کام کیا ہارڈ ورک سے کام کیا یہ نہیں کیا کہ برڈز لگا لئے اور گھر بیٹھ گئے پوری ایفرٹ کی نئے دیکھنے والے جہاں غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ برڈ بیچنے کیے وہ ایفرٹس نہیں کرتے سر جی ایک بڑی اہم ایک سیچیشن ہوتی ہے ڈائیٹ کے والے تھے برڈ کے کیونکہ ڈائیٹ ہی ایک برڈ کو اچھا بریڈر مناتی ہے اور پھر اسی اچھی بلڈ ان کو اچھی ہی رکھتی ہے ایک ڈائیٹ تو ڈائیٹ کی پلیننگ کے والے سے آپ ذرا یہ بڑا کومن ٹاپک ہے لبڑڈ انڈسٹری میں اب بہت ورک ہو چکا ہے میں نے جیسے ارز کی کہ یاسر خان روکڑی اوفیشل یوٹیوب چینل آپ اس کو وزٹ کریں وہاں پہ ہر قسم کی ڈائیٹ کی اوپر کمپلیٹ ویڈیوز موجود ہیں آپ ایک دوہ ویڈیو دیکھیں وہ سب سمجھ آ جائے گا اور ڈیفرنڈ اور چینلز میں بھی موجود ہیں اب یہ اس چیز پہ بہت ورک ہو چکا ہے اب یہ پریشانی نہیں ہے نیڈ آنے والا میرے چینل پہ جائے وہاں پہ سیڈ مکس میں بھی ویڈیو ملے گی سوفٹ فوڈ ہم ایک اور قسم کی خوراک دیتے ہیں اس میں بھی ویڈیو ملے گی اور اس میں کون کون سے وائٹیمنز کیلشیم ڈالنے ہیں وہ بھی سب ڈیٹیل تفصیل دی یاسر خان روکڑی پاکستان میں ماشاءاللہ لبڑ کو پرموڈ کرنے والے اور دگر پاکستانیوں کو بلکہ سینکروں پاکستانیوں کو میل اور فی میل کو بزنس دینے والے آپ کے ساتھ ہم کلام تھے اور آپ نے اپنا اور اپنے اس چینل کا اور یاسر خان روکڑی کی چینل کا بھی خیال رکھنا ہے جو لوروں لبڑ کے یا پرموٹر ہوں یا لور بننا چاہتے ہو یا بزنس کرنا چاہتے ہو پوری ڈیٹیل لینے کے لیے آپ ان کے چینل پر جا سکتے ہیں اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا نئے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نکھے بات